بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے عمران ریاض کی گرفتاری اور اسے چھوڑوانے کے حوالے سے بڑی گرمہ گرم خبریں آ رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے نئی سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں نون لیگ کے اپنے بول پڑے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سہولتکار بنے تھے اور کس طریقے سے یہ بینی فیشری بنے تھے باجوہ اور عمران خان کی لڑائی کے حوالے سے صرف راض بکٹی کا بیان اور اس کے بعد اس کے اوپر یوٹن اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور گوال منڈی کی سیاست کس صورت دفن ہونے والی ہے عمران خان کو رلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے عمران ریاض کی بات کرتے ہیں عمران ریاض کے بارے میں نون لیگ کا سوشل میڈیا جو ہے رنگ برنگی باتیں پھلا رہا ہے ہر وہ چیز جس سے میں نفرت کرتا تھا کہ یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے یہ دو نمری ہے یہ ساری کے ساری آissentیں نون لیگ کے سوشل میڈیا نے تحریک انصاف سے لے لی ہیں اور کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض تو خود چھپ گئے تھے کبھی یہ کہا جا رہا کہ عمران ریاض کو پی ٹی آئی نے اغوا کروایا تھا کبھی کہا جا رہا کہ عمران ریاض کو تو پی ٹی آئی نے مروانے کا منصوبہ بنوا لیا تھا عرشہ شریف کبھی اسی خاتے میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کے سوسز جو ہیں وہ کوڈ یہ کی جا رہے ہیں کہ یہ عمران ریاض کے بھائی نے کہا جبکہ میں نے ابھی تک جتنی بھی چیزیں دیکھی ہیں جو عمران ریاض کی ٹیم ہے وہ بھی جب ملنے گئی تو تصویریں جو ہیں عمران ریاض نے ایک اپنے وکیل کے علاوہ کوئی تصویر عمران ریاض کی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات سامنے آئی ہے اب ایک اور جویں چوزی صاحب نے ایک لمبی چھوڑ دی ہے انہوں نے کہا جی کہ دو سینئر ترین صحافی میاں نواز شریف سے ملے اور میاں نواز شریف نے کہا جی کہ دیکھیں جی یہ تو ساری عمر ہو گئی اس کو میرے خلاف یہ بات کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یہ انسانیت کا معاملہ اور اس کے بعد پھر انہوں نے پریشرائز کیا آؤٹ آف دا باکس کہتے ہیں جی آؤٹ آف دا ویج آگے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کیا اور اس کے بعد حکومت کو بھی پریشرائز کیا اور اس کے بعد انہوں نے عمران ریاض کو رہا کروایا یہاں پہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو کہ جنم لیتے ہیں اور جس میں یہ بات پوچھنا ضروری ہے کہ آخر میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ میں کس سے رابطے میں ہیں کس کو وہ پریشرائز کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو کرنے کا مقصد کیا یہ تھا کہ کیا کہ عمران ریاض کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا جائے یا میاں نواز شریف بہت زیادہ اسو رسوخ رکھتے ہیں اس نگران سیٹ اپ کے اندر یا میاں نواز شریف جو ہے اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ ان کا چل رہا ہے اور نگران وزیراعظم کاکڑ ہیں لیکن بات جو ہے وہ میاں نواز شریف کی مانی جاری ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بیوروکریسی کا پورے کا پورا سیٹ اپ جو ہے شباز شریف لگا کے چلے گئے ہیں اپنا اور اور بھی اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں جس کے وجہ سے گریفت ہے نون لیگ کی لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری کے ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے اوپر جاوید چودری نے یہ تانہ ہمارا یقین ہے یہ تانہ بھی کہیں پیچھے سے آیا ہوگا کہ اب عمران ریاض کو میاں نواز شریف کا احسان مند ہونا چاہیے تو دناب جاوے چودری صاحب احسان مندی کے ساتھ صحافت نہیں ہوتی یہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہی ان لوگوں نے کیا ہے جو کہ احسان مندی کی صحافت کرتے ہیں اور اس کے بعد بن بے ٹریفک چلانا شکر دیتے ہیں بہرحال یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی عمران ریاض آج نہیں تو کل آئیں گے آ کے وہ ساری کی ساری حقیقت ساری حقیقت سامنے نہیں رکھیں گے ان کا جو پہلا وی لاغ ہوگا وی لاغ ہی ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر وہ جو بھی انگل رکھیں گے وہ ویڈیو دیکھتے ہی اسی وقت سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے بعد اب مستقبل کے اندر وہ اپنا کیا بیانی رکھنے جا رہے ہیں اور وہ کس حد تک دوبارہ جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ یا ان کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بہرحال اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ سرفراز بکٹی نے ایک بیان دیا سرفراز بکٹی نے کہا کہ جناب میاں نواز شریف کو جہاز سے گرفتار کر لیا جائے گا ایک مجرم کو جہاز سے گرفتار کرنا آسان ہے اور ائرپورٹ پہ کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا اس کے بعد جناب جو ان کی چھترول شروع کیا ہے کبھی مریم اور اغزیب نے کبھی ہینا پرویس بٹ نے کبھی جو ہے اپنے رانہ سناولہ نے اور کہا کہ جی انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے اور آپ کچھ دن کے لیے آئے ہیں اپنی جو جناب ہمیشہ کے لیے نہیں آئے اور اس طرح کی بڑی ہی تانے اور پتتسنے بارہ مارے جس کے بعد سرفراز بکٹی نے آکے کلیریفکیشن دینے کی کوشش کی کہ جناب جو بھی ہوگا آئین اور قانون کے حوالے سے ہوگا میرے بات کو سیاکو سباک سے ہٹ کے لیا گیا ہے اور اس طرح کی کہانیاں انہوں نے گھڑیں اور اس کے بعد وہ چھپ کر کے نکل لیا بات یہ کہ کیا نون لیگ کا پریشر نگرہ نقومت اس حد تک لیتی ہے کہ اپنے ایک بیان کی کلیریفکیشن ان کو دینا پڑ جاتا ہے یقیناً لیتی ہے اور جس طریقے سے نوارو لگ کاکر نے نگران وزیراعظم بننے سے پہلے مریم نواز سے ملاقاتیں کی اور جس طریقے سے جام کمال نے کی اور دیگر نے کی تو ظاہر اسی بات ہے کہ بہائنڈ دا ڈور جو ہے وہی بلاول کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے لیے لیول پلنگ فیلڈ جو ہے اور ہمارے لیے بلکل بھی نہیں ہیں تو یہ ساری کہانییں چل رہی ہیں اس طریقے سے لیکن بات یہ ہے کہ اگر اگر اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو پریسرائز کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے جبکہ اس بات کو مردی نظر رکھنا چاہیے کہ عمران خان بھی یہی کہتے تھے کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے میرے علاوہ لیکن وہی جنرل باجوہ جنہوں نے عمران خان نواز شریف کی انگلی پکڑ کے ان کو ایک تداز سے باہر نکلوایا تھا اس کے بعد انہوں نے ہی عمران خان کو بھی کس طریقے سے باہر نکلا اور اس کی اب گوائیاں نشر ہو گئی ہیں مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ جناب جب عمران خان کی اور جنرل باجوہ کی لڑائی ہوئی تو ہم فوری طور پہ وہاں پہ فیسلیٹیٹر یعنی سہولتکار بنے اور اس کے بعد ہم اس کے فوری طور پہ بینیفیشری بھی بنے اور ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہوا اور عمران خان کو اس طریقے سے ہٹانے میں ہمیں مدد ملی اب جہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ ان کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں ان کے سارے نظریات مر جاتے ہیں اور یہ فوری طور پہ بے شرمی کے ساتھ اپنا وقتی فائدہ دیکھ کے حکمتی عملی بنا لیتے ہیں اسی جنرل باجوہ کو آپ نے جو ہے ووٹ دلوایا اور اتنے ووٹ تو شاید تاریخ کے اندر کسی کو ملے ہوں جتنے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے اوپر ووٹ پڑ گئے تھے اب اگر آپ میاں نواز شریف کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو میاں نواز شریف اس طرح کی گدر ببکیاں ماضی میں بھی لگاتے رہے ہیں انہوں نے نوے کی دھائی میں کہا کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا لیکن اس کے بعد ڈکٹیشن جو ہے ڈکٹیشن انہوں نے ایسی لی کے بس اللہ کی پناہ اور ڈائنٹی نائنٹی نائن کے اندر انہوں نے جنرل مشرف سے پھڑا کیا اور اس کے بعد پھر وہ دسخت کر کے باہر چلے گئے اور باہر جانے کے بعد جو ہے پھر جب وہ دوبارہ واپس آئے تو پھر کالا کوٹ پہن کے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف افتخار چودری کی عدالت میں چلے گئے اور جب جنرل باجوہ نے ان کو نکالا تو پھر انہوں نے سٹینڈ لیا ووٹ کو عزت دوکا اور اس کے بعد پھر خود جو ہے ووٹ کی عزت لی انہوں نے اور لے کے عزت اور وہ بیرون ملک چلے گئے اور انہی لوگوں کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی تو ایک نہیں ایک ہزار ایسی کہانیاں ہیں اور ایسی حقیقت ہیں جو کہ میاں نواز شریف کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جب جب انہوں نے سٹینڈ لیا ان کا سٹینڈ ٹوٹ گیا اور انہوں نے نظریہ ضرورت کا شکار ہو کے وقتی فائدہ دیکھ کے اس کے اوپر آگے اپنی سیاسی حکمت عملی بنائی اب بات یہ ہے کہ عمران خان کو رلیف اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو اڈیلہ جی لائے جائے لیکن عمران خان نے وہ رلیف لینے سے کار کر دیا اور انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ اڈجسٹ ہو گیا اور میں یہاں پہ ٹھیک ہوں تو آپ میربانی کریں میں اپنے وکیلوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ درخواست واپس لیں لیکن درخواست اس کے اوپر تو فیصلہ ہو چکا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ نئی سیاسی جماعت کی گونجیں شروع ہو گئی ہیں شاہد خکان عباسی نے رضا مندی ظاہر کر دیا کہ ہاں میں نئی پولٹیکل پارٹی بن سکتی ہے اور بننے جا رہی ہے نون لیک کے اوپر انہوں نے کھول کے تنقید کرنا شروع کر دیا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ اپنے سیاسی سفر اور آگے مستقبل میں ان کے ساتھ وزارتوں کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے مفتہ اسماعیل ہر روز کہہ رہے ہیں کہ نئی جماعت بنائیں مصطفی نواز خوکر ہر روز کہہ رہے ہیں کہ نئی جماعت بنائیں مشاہد حسین سید جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اس وقت خود نون لیک سے نکلنے کے لیے تیار بیٹھی ہے کیونکہ اس وقت عوام کا جو مزاج ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا الیکشن ہوں گے لیکن الیکشن اس وقت ہوں گے جس وقت مصبت نتائج ملیں گے اور مصبت نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس وقت ملک کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ کلین سویپ کر جاتے ہیں اور دوبارہ آکے وہ اقتدار میں بیٹھتے ہیں تو کیا ملک کے لیے اس کے مصبت نتائج ہوں یا نہ ہو لیکن جو فیصلہ ساز ہے ان کے لیے اس کے مصبت نتائج جو ہیں وہ قبول کرنا کسی صورت بھی ممکن نہ ہوگا اس حوالے سے بہت لئے اپ ڈیٹس چل رہی ہیں اور ہر لمحہ جو ہے صورتحال بدل رہی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ رکھتے رہیں گے اس حوالے سے لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا اندھر تک اجاز دیجئے اللہ حافظ